شہر پشاور کے تاریخی چترالی بازار میں چترال کی ثقافت کے کون کون سے ملبوسات ملتے ہیں آر خیب پختنخواہ کے علاوہ پاکستان کے کن کن آزلہ میں ان کے سپلائی کی جاتی ہے پہاڑی علاقہ جاتیں جگہوں میں بہت زیادہ چلتے ہیں ہر ایک ملک میں جاتے ہیں جو توفے کے لیے بیشتے ہیں اپنے بڑوں کو بیشتے ہیں دوستوں کو بیشتے ہیں اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کی آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں السلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ میں آپ کا مذبان احتشام خان اس وقت موجود ہو شہر پشاور کے تاریخی چترالی بازار میں اور یہ ایک کسہ خانی بازار کے پشت پہ یہ بازار واقعہ ہے یہاں پہ سنکڑوں تعداد میں یہاں پہ دکانیں ہیں آئیے آپ کو دیکھاتے ہیں کہ اس چترالی بازار میں چترال کی ثقافت کے کون کون سے ملبوسات ملتے ہیں آرخیبہ پختنخواہ کے علاوہ پاکستان کے کن کن آزلہ میں ان کے سپلائی کی جاتی ہے یہ ٹوپی آپ بنا رہے ہیں یہ چترالی ٹوپی اس کا کپڑا کاؤ سے آتا ہے کس طرح بنتا ہے ان میں کتنی اقسام ہے کیا کیا قیمت ہے اس کی اس پہ ایک تو چترالی پٹی ہوتا ہے ایک ہوتا ہے بننزا ہوتا ہے ایک لہوری ہوتا ہے جو چترالی پٹی ہوتا ہے وہ خالص اون سے بنتا ہے اور کھڑے میں بنتا ہے جو بننزا ہوتا ہے وہ بھی خالص اون ہوتا ہے اور وہ مشین پہ یہاں پہ ہی بنتا ہے اور تیسرا جو قسم ہے وہ لہوری پٹی ہے اس میں ایک تار اور ایک اون ہوتا ہے مکس ہوتا ہے وہ بھی مشین پہ ہی بنتا ہے ٹھیک ہے اور اس کی کتنی اقسام ہیں کیا 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 کنتے ہیں اس میں تین قسم کی پٹیاں آتے ہیں ایک پٹی سوات سے بھی آتا ہے وہ کوئی خاص پٹی نہیں ہے بہرحال وہ بھی ہے چلتا ہے چٹرالی تقریباً آٹھ سو سے لے کر ہزار پندرہ سو دو آزار اس طرح ہوتے ہیں لہوری تقریباً چار سو سے لے کر چھ سو سات سو آٹھ سو اس طرح اور جو بوننزا ہوتے ہیں ہزار بارہ سو اس طرح بکتے ہیں تو یہ کن کن آزلہ میں کن کن صوبوں میں ان کی سپلائی کی جاتی ہے اکثر ان کا سپلائی ہے جو شمال پہاڑی علاقات جو ہے یہاں پر زیادہ چلتے ہیں وزرستان ہو گئے افغانستان ہو گئے ان جگہوں میں بہت زیادہ چلتے ہیں پوڑا چینار جو ہے وہاں پر جہاں جہاں سرد علاقے وہاں پر زیادہ چلتے ہیں باہر کے ملکوں میں ان کی سپلائی کی جاتی ہے باہر ملکوں میں تقریباً بالکل نہیں ہونا نہ ہونے کے برابر بہت کم لوگ یہاں پر ان کو خرید کر امریکہ کسی کے لئے گفت وغیرہ کرتے باہر کوئی خاص کاروبار ان کا نہیں ہے بسنس نہیں ہوتا کتنے سالوں سے یہاں پر چطرالی بازار تھا میرے بزرگ یہاں پر ہوتے تھے جی وہ نائنٹین سکسی فائف پر میرے دادا بھو یہ کاروبار شروع کیا تھا چطرالی بازار میں اس کے بعد انیس سو سی میں میرے والد صاحب آئی تھے اور ابھی میں دو ہزار انیس سی میں باتھ ہوں اچھا مجھے یہ بتائے اس چطرالی بازار میں کون کوئی سی روایت ملبسات یہاں پر ملتی ہے یہاں پر روایت ملبسات ہمارا جو کلچرل شوغہ ہے چطرالی جو ہے چطرال سے آتا ہے ہینڈ میں وہ بھی ملتا ہے اور چطرالی کوٹ اور بچوں کی سائز کی کوٹ لیڈی چطرالی چھوغے سب کچھ یہاں پر لیڈی شال چطرالی ہینڈ میٹ سب کچھ موجود ہے یہ چیزیں چطرال سے ڈارک یہاں پر آتی ہے کہ نہیں یہاں پر بنتی ہے پہلے تو پہلے وقتوں میں اس طرح ہوتا تھا کہ چطرال کا ایک کلچرل سب کچھ وہاں سے تیار ہو کے یہاں آتا اب جون جون مارڈرنیزیشن ہو رہے تو ہر چیز ایزی کم ایزی گو والا حساب ہے تو اب زیادہ یہاں پر بنتی ہے چطرال سے بھی آتی ہے ہینڈ میٹ جو مشین میٹ ہوتی وہ یہاں پر خود بنائی جاتی ہے اچھا مجھے یہ بتائے اس چطرالی بازار میں کون سی آئیٹیم جو ہے یا کون سا ملبوسات جو ہے وہ سب سے زیادہ یہاں پر اس کی مانگ ہوتی ہے کون سا مشروع ہے جی اس طرح تو چطرالی شال کی بہت زیادہ مانگ ہے اور چطرالی پکول کی جو جون سردی شروع ہوتی ہے تو بین اللہ قومی لوگ اور جتنے بھی ہمارے اور شہر کی لوگ ہیں وہ سارے اسی طرف رجحان کرتے ہیں چطرالی بازار پشاور کی طرف اور وہ پکول چطرالی پکول چطرالی شال کی طرف بہت ان کا رجحانت ہے اچھا کن کن صوبوں سے کن کن عزلہ سے یہاں پہ لوگ آتے ہیں باہر انٹرنیشنل سطح بھی بھی یہاں پہ ٹوارسٹ آتے ہیں اس بازار کا روخ کر لیتے ہیں مجھے پھر یہ بتائے یہاں سے جب یہ سپلائی کن کن عزلہ میں ہو جاتی ہے یہاں سے جی بہت سارے ممالک سے لوگ آتے ہیں آپ کے نیو یارک جرمنی ساؤت افریقی اس طرح ان سارے سائیڈوں کی لوگ بین اللہ قومی جتنے بھی عوام کی لوگ سب آتے ہیں اور اسی طرح آپ کے سوبے کے جتنے ہیں آپ کے مرکز کے سائیڈ پہ جتنے بھی ہیں کراچی لاہور اسلامباد سب بین اللہ قومی سطح پہ ظاہری بات ہے ایک پورے دنیا میں یہ ایک بازار ہے وہاں چطرالی بازار جو تقریباً انیس سو پچاس سے پچپن سے چلتا ہے کتنے سالوں سے آپ یہاں پہ چوگے بنا رہے ہیں تقریباً میں اس جگہ کا میرے پاس تقریباً چالیس پچاس سال ہو گیا یعنی یہی کام میں کرتا ہوں چوگے کا ایک کام کرتا ہوں چالیس پچاس سال سے میں کرتا ہوں تو شکر اللہ خمداللہ ہمارا اسے چلتا ہے خدا کے مہربانی سے یہ کس قسم کی چوگے کپڑا کس طرح آتا ہے اوریجنل ان سے بنتے ہیں کہاں کہاں پہ سپلائی کی جاتی ہے کتنے ان کے ریٹس ہیں ت striixoحال تقریباً یہ ہر تھنڈ علاقے میں جتنے بھی تھنڈ علاقے ہیں وہیں یہ سپلائی ہوتے ہیں ماری وغیرہ ج المشتر وغیرہ تب朋友 کی جاتے ہیں یا سپلائی موشتر یہ بنتے ہیں یہیں پشور میں اسے چوتھان میں بنتے ہیں یا ایدھر بنتے ہیں چوتھو ہونوں تو آپ کو یہ سپلائیCould boleh بد ping On نے بنتی ہیں اوریجنل ان سے بناتا ہے ان سب آخر ایجھ لیا processor دو کہاں سپلائی کپڑا کپڑ گو ہوتا ہے ایک یہیں ادھر بنو ہوتا ہے اس میں وہ مکس ہوتا ہے چترال میں جو کپڑا بنتا ہے وہ اورشل ہوتا ہے وہ بالکل ان سے بنتا ہے انس کی کتنی ریٹس ہیں ریٹس کیا ہے ان کے ریٹس جو کپڑا ادھر کا ہے یہ میرے سمجھے پڑا ہے یہ کپڑا تو یہ تقریبان چھوئی ستہٹہزار روپے کا ہے اس لیے ان سے جو بنے چترال کا جو کپڑا ہے وہ تقریبان پاندر بیسہزار روپے کا ہوتا ہے اچھا یہ پاکستان کے علاوہ یورپ امریکہ دوسرے ممالک میں جاتے ہیں جو جو توفے کے لئے بیجھتے ہیں اپنے بڑوں کو بیجھتے ہیں دوستوں کو بیجھتے ہیں باہر بھی جاتے ہیں بہت زیادہ جاتے ہیں